گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں اپنے من میں بٹھا کے تجھے یا گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی تاہم نے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی تاہم نے تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی تاہم نے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی تاہم نے ایسے درشن کروں ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر کروں یار یادے گاہر شاہی یار یادے گاہر شاہی ایسے درشن کروں میں گاہر کروں میں گاہر کروں میں علم باطن کیا رہے گاہر کروں میں ایک بزرگوں گزرے ہیں ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن ممارک ممارک امروزی ان کو راضی الفریق این کہتے ہیں انہوں نے طریقت والوں کو ذکر اللہ سے صدارا اور شریعت والوں کو قرآن مجید سے صدارا اب دونوں فریق ان سے راضی تھے جب وہ شریعت والوں میں بیٹھتے ہیں تو یہی پتہ چلتا کہ پکے مولوی ہیں ان کو درویشی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جب درویشوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پکے درویش ہیں ان کو مولویوں سے کوئی ہے ان کو راضی الفریق کہتے ہیں اب وہ الف لام مہم ہیں قرآن مجید کا پہلا لفظ الف اللہ ہی ہے اس میں ذات ہے آگے لام لا الہ الا اللہ یہ نفی اثبات ہے آگے میں محمد رسول اللہ یا اللہ کا ذکر کرتا رہے یا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا یا محمد رسول اللہ کا ذکر کرتا اس سے تجھے نور سے عدائت ہو جائے گی اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر قرآن سے عدائت پہ سبھی سلطان مور احمد اللہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی زہری عالم نہیں تھا میں نے کسی بدرسے سے نہیں پڑا صرف قرآن مجید کا پہلا لفظ اللہ کرتا رہا اللہ کرتا رہا کئی سال تک اللہ اللہ کرتا رہا اللہ اللہ سے میرا سینہ منور ہو گیا جب میرا سینہ منور ہو گیا تو حضور پاک نے مجھے سینے سے لگا لیا وہ علم باطنی میرے سینے میں خود بخود ہی آگیا جس طرح زہری علم کے لیے سفید کاغذ چاہیے اسی طرح باطنی علم کے لیے سفید سینہ چاہیے